السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین عام طرح پر ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ موبائل میں قرآن ہوتا ہے تو کیا ناپاکی کی حالت میں موبائل کو ہاتھ لگا جا سکتا ہے یا نہیں جن موبائلوں میں قرآن مجید کتابت یا آڈیو فائلوں کی صورت میں ہے ان کا حکم مصحف یعنی قرآن مجید والا نہیں ہے اس لیے موبائل میں موجود قرآن مجید کو بغیر ودو کے چھوا جا سکتا ہے اسی طرح انہیں لے کر بیت الخلا میں اگر کوئی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ موبائل میں قرآن مجید کی کتابت ایسے نہیں ہوتی جیسے کہ کتابی شکل میں قرآن ہوا کرتا ہے بلکہ یہ لہریں ہوتی ہیں جو زائل بھی ہو جاتی ہیں چنانچہ موبائل قرآن مجید کی کتابت عارضی ہوتی ہے ٹیمپروری ہوتی ہے مستقل نہیں ہوتی ہے ویسے بھی موبائل میں قرآن مجید کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہوا کرتی ہیں شیخ عبد الرحمن بن ناصر البراک سے اس طرح کا سوال کیا گیا کہ بغیر ودو کے موبائل سے قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کا کیا حکم ہے تو انہوں نے جواب دیا تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں درد و سلام ہو سب سے آخری پیغمبر جن کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اما بعد یہ بات واضح ہے کہ زبانی تلاوت کرنے کے لیے ودو کی شرط نہیں لگائی جاتی بلکہ جنابت کی حالت میں بھی زبانی تلاوت کی جا سکتی ہے تاہم زبانی تلاوت کرتے ہوئے بھی باوضو ہونا افضل اور بہتر ہے کیونکہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اور باوضو ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا قرآن مجید کی کامل تعظیم میں شامل ہے جبکہ قرآن مجید پکڑ کر تلاوت کرنے کے لیے مطلق طور پر باوضو ہونا شرط ہے جیسا کہ مشہور حدیث ہے قرآن کو باوضو شخص ہی ہاتھ لگائے اسی طرح صحابہ کرام اور تعبین عظام سے بھی اس بارے میں آثار منقول ہیں اسی بات کی جمہور اہل علم قائل ہیں کہ بے وضو کی حالت میں قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے چاہے تلاوت کے لیے ہو یا جسٹ ایسے ہی ہاتھ لگانا مقصود ہو اس بنا پر موبائل یا دیگر جدید آلات جن میں قرآن مجید ریکارڈ ہوتا ہے ان کا حکم قرآن جیسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان آلات میں قرآن مجید کے حروف کی ماہیت ایسے نہیں ہوتی جیسے کہ مصحف میں یعنی قرآن میں ہوا کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ موبائل میں قرآن مجید لہروں اور شعاؤں کی شکل میں ہوتا ہے جن سے ضرورت کے وقت قرآن مجید کی شکل بن کر سامنے آتی ہے لہذا اگر قرآن مجید کھول کر کوئی اور پروگرام کھول لیا جائے تو قرآن مجید سکرین سے غائب ہو جاتا ہے اس لئے موبائل کو یا کیسٹ جس میں قرآن مجید ریکارڈ ہے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے اسی طرح موبائل سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی جائز ہے اگرچہ کہ وضو نہ بھی ہو اسی طرح کا سوال شیخ صالح الفوزان حفیظ اللہ سے کیا گیا وہ کہتے ہیں ایک سوال یہ کیا گیا مجھے قرآن مجید پڑھنے کا بہت شوق ہے عام طور پر میں مسجد میں جلدی پہنچ کر اپنے جدید ترین موبائل سے قرآن مجید نکال کر پڑھنا شروع کر دیتا ہوں میرے موبائل میں مکمل قرآن مجید موجود ہے بس آقات ایسے ہوتا ہے کہ میرا وضو نہیں ہوتا ہے تو پھر بھی میں اپنے موبائل سے قرآن مجید کی تلاوت کر لیتا ہوں تو کیا موبائل سے تلاوت کرتے ہوئے بھی باوضو رہنا ضروری ہے یہ سوال کیا شیخ صالح الفوزان سے تو انہوں نے جواب میں یہ کہا یہ لوگوں میں موجود آرام پسندی رویے کے سبب سے ہے کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ بہترین پرنٹنگ والے قرآن مجید مساجدیں موجود رہتے ہیں اس لیے موبائل سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے چندہ ضرورت نہیں ہے تاہم اگر ایسا ممکن ہو گیا تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا حکم مصحف والا ہوگا یعنی مصحف کو صرف باوضو شخص ہی ہاتھ لگا سکتا ہے لیکن یہ قرآن مجید جو موبائل میں ہوا کرتا ہے وہ مصحف کی قائم مقام نہیں ہوتا ہے وہ قرآن مجید جو ہارڈ کاپی ہے اس طرح نہیں ہوتا ہے لہذا اس کو ہاتھ لگانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس سے پتا چلا کہ جس موبائل میں قرآن ہوتا ہے اس کو چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے اور بینہ وضو اگر قرآن مجید وہ موبائل میں دیکھ کر کوئی تلاوت کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن جب وہ ہارڈ کاپی قرآن اپنے ہاتھ میں لے کر پڑے گا تو ہر حال بھی وضو کر کے ہی پڑے گا یہ مختصر سی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھتا فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ